اسلام علیکم کے آپ جانبین کرتے ہیں کہ آپ خرید ہوں گا مردو آئے گا اپنے شاکش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکل ہی میرا ڈام عوضہ ملین میں ہوں تارک میں محمد جیوسر تو آج ہم اس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا نیوی تو گیٹ فرنچ سکورپین سمبرینز رفائل دہ چناکیا ڈائیگورز میجر صاحب کی ویڈیویں دیکھیں رپائل اور کمرین فرانس سے خرید رہا ہے انڈیا تو کون ہوں کرتے ہیں ٹی 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 بارا ویڈیو سٹار ابھی کھانا مت کھو رکو پہلے دو منٹ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ہم ساجش کر دیتے ہیں ہم لوگ پہلے بیٹھ کے سب لوگ بیٹھ کے بھارت نے پانی چھوڑ دیا جب سوکھا پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھارت نے پانی روک لیا اور پھر پاکستان سٹڈیز میں یوکے کا قانون مانتے ہوئے پوری طریقے سے خالے ستانیوں پر سالڈ لیگل ایکشن ہونے والا ہے جب تک آپ کا لوکل منفیکچرنگ بیس نہیں ہوگا ڈیفنس کا آپ دنیا میں طاقت جائے ہیں دوستوں میں ہوں میجے گوڑاواری اور آپ دیکھ رہے ہیں دچانک کے ڈائیلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دوانا بلکب بھی مبت بھولیے گا دوستوں اچھا آج میں ذرا ہندووں سے بات کرنا چاہتا ہوں بھارت کے یار تم لوگ اتنی ساجشیں کیوں کرتے ہو خاص طور سے پاکستان کے خلاف جواب دو ہنسو مت دونک لاف یا دیٹ ون ہنسو مت پہلے یہ بتاؤ تم لوگ اتنی ساجشیں کیوں کرتے ہو ہندو تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے پڑھائی لکھائی تم نے چھوڑ رکھی ہے کام گھندے تم نے چھوڑ رکھی ہے چوبیس گھنٹے ساجش وہ بھی پاکستان کے خلاف ساجش سویر اٹھو ساجش میں ایک پاکستانی بھائی بہنوں کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں میں کلیرلی بتا دیتا ہوں واضح طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم گھر پہ بیٹھتے ہیں نا کھانا کھانے جیسے تین چار گھر کے لوگ ہوئے کھانا کھانے بیٹھے تو کھانا کھانے سے پہلے ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ پتہ کیا بولتے ہیں آپ کو ابھی کھانا مت کھاؤ رکو پہلے دو منٹ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ہم ساجش کر لیتے ہیں ہم لوگ پہلے بیٹھ کے سب لوگ بیٹھ کے ساجش کر لیتے ہیں ہم لوگ پہلے دو تین منٹ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ساجش کرتے ہیں کیونکہ بینا ساجش کے تو کھانا ہی نہیں جاتا آزم پیٹھ میں جائے گا کھانا آزم نہیں ہوگا ہمارے ہم کیا کریں بتاؤ یہ ہماری مجبوری ہے ساجش کرنا ٹھیک ہے اور پاکستانی کیا کر رہے یہ ہندو بڑے چلاک ہوتے ہیں یہ بڑے ظلم ہوتے ہیں یہ ہمارے خلاف ساجش کرتے رہتے ہیں وہ تو پاکستانی کو گوگل کا سیو بننا تھا پھر ہندووں نے ساجش کر کے اپنا بندہ لگا دیا ہے بس ہے اور ہے یہی چل رہا ہے میں کیوں بول رہا ہوں ساجش کرتے ہیں بھائی صاحب دو چیزیں ہوں گئی پاکستان میں ایک تو بھارت نے پانی چھوڑ دیا بھارت نے پانی چھوڑ دیا تو پاکستانیوں کی یہ ساجش ہو گئی کہ صاحب پانی چھوڑ دیا جب ہمیں نہیں چلی چاہیے تھا پانی بھارت نے پانی چھوڑ دیا جب سوکھا پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھارت نے پانی روک لیا اور پھر پاکستان سٹڈیز میں یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ وسائلوں سے پاکستان مالا مالا یہ پتہ نہیں کون سے وسائل ہیں کہ جن سے مالا مالا پاکستان پھر بھی پاکستانی بھی مانگتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن کوئی بات نہیں ہندو ساجش کرتا ہے لیکن سب سے بڑی ساجش کیا ہو گئی ہے سوچئے آپ بھی ذرا سب لوگ مل کے جو بھی دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام کہیں پر بھی دنیا میں امریکہ میں بیٹھے ہیں آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں بھارت میں بیٹھے ہیں کہیں پر بھی رائٹ فرم تامل نادو تو کشمیر نیو ڈیلی اتر پردیش پنجاب سب لوگ ایک بار زور سے بولیے ہاں جیب باہر نکال کے ہاں کریے فیل آئی ایک اب میں بتاتا ہوں اچھے ایک دو دن پرانی خبر ہے میں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی میں نے بولا یہ ہوتا رہتا ہے لیکن پاکستانی میڈیا کی ریاکشن دیکھے بھائی صاحب مزہ آ گیا مزہ آ گیا سواد آ گیا جس کو کہتا ہے نا سواد آ گیا کیا سواد آیا ٹوٹر نے دکھا دیا گلگٹ بلٹستان کو بھارت میں اوہ بھائی صاحب اتنی ڈیبیٹ ہو گئی پاکستان میں کہ یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا ایسے کرتا ہے انڈیا تو ساجش کر رہا ہے مودی گیا تھا وہاں پہ مودی جب گیا تھا اس نے ایلون مس سے بولا تھا کہ مسک دیکھ لے اگر تجھے انڈیا میں بزنس کرنا ہے تو تجھے گلگٹ بلٹستان بھارت میں دکھانا پڑے گا ایلون مس نے بولا یس مسٹر مودی آئی ویل ڈو دنیٹ فل اس نے پھٹ سگیا مودی جی یہاں پہ پہ پہنچے اس نے وہاں پہ دکھا دیا پتہ پاکستان کیوں اترا سینٹیمنٹل ہو گیا کوئی بھی اور اکل والا مولک ہوتا جس کے دو روپے کی اکل ہوتی جو کی پاکستان میں نہیں ہے وہ ٹویٹر کو لکھتا کہہ رہا ہے یہ گلت ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہوں کانی کھتا ہو لیکن پوری پاکستان کی حکومت ٹویٹر پہ چلتی ہے پوری اوپوزیشن ٹویٹر پہ ہے عمران خان بھی ٹویٹر پہ اپنی بیان داگتا رہتا ہے شہباز شریف بھی چوبز گھڑٹے ٹویٹر پہ ہے یہ پورا مولک ٹویٹر پہ یہ کام کوئی نہیں کرتا پاکستان میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی سرکار ہے یہ کچھ کام کرتی نہیں یہ ٹویٹر کرتے ہیں ہن ہن کرتے ہیں بس that's it اس لئے ملک کا بیڑا گھر کے سارے کے سارے ٹویٹر پہ ہیں یہ اس لئے ان کے سام سونگ جاتا ہے اچھا یہ میں نے دو تین دن پہلے بھی کور کرا تھا کہ پاکستان نے بولا کہ صاحب ہم تب آئیں گے انڈیا کرکٹ کھیلنے جب انڈیا یہاں پہ کرکٹ کرکٹ یار میں پاکستانی ہوں تمہیں ایک سچ بات بتا دیتا ہوں آج ٹھیک ہے دو ٹوک honestly let me tell you ایک frankly ہنسی مزاک ایک طرف frank بات ایک کرتے ہیں آپ سے یار آپ لوگوں کا بلکل دماغ نہیں ہے یہ اوپر والا مالا کھا لی ہے کہ وہ بھی چائنیز کو گر بھی رکھ دیا آپ نے آپ کو کرکٹ کی پڑی ہے یہاں پہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اگلی بار پانچ سال کے لیے فی ٹی ایف کی گری لسٹ میں کیسے ڈالا جائے یہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ پاکستان کو گری لسٹ میں کیسے ڈالا جائے کیونکہ آپ کا مسود ازر آپ کا سید صلی اللہ علیہ اور آپ کا حافظ سعید کھلے گھوم رہے دندن آتے ہوئے ان سب کے ویڈیوز بھارت کے پاس ہیں اب بھارت ہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو یون ڈیزگنیٹڈ ہے حافظ سعید یون ڈیزگنیٹڈ ہے یہ پاکستان میں کھلے گھوم رہا ہے اگر یہ پاکستان میں کھلے گھوم رہا ہے اور اس کے آس پاس ہتھیار بند لوگ ہیں کچھ وردی میں کچھ بنا وردی کے ہتھیار والے لوگ ہیں اس کا مطلب سٹیٹ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کا مطلب سٹیٹ نے جھوٹ بولا ہے اس کا مطلب سٹیٹ سپورٹ میں پاکستان کو واپس ایف ایٹی اپ یار آپ لوگ بلکل دماغ بیچ کے کھا گئے گروہی رکھ دیا چائنیز کو کیا کرا آپ نے اپنے دماغ کا اوپر والے نے دماغ دیا ہوگا کچھ تو دیا ہوگا اوپر والے نے ریکیوم دو نہیں ہوگا یہاں پر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ایک بات بتاؤ تم لوگ کے لئے یہی ہو رہا ہے کہ کرکٹ کھیلے گے کی نہیں کھیلے گے وہاں پہ ڈاکٹر جیشنکر اور ڈووال صاحب آپ کو ایف ایٹی ایف میں گری لسٹ میں ڈالنے کے چکر میں آپ یہ کھیلے ہم احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے ہم چننے میں کھیلیں گے تمہارا دماغ خراب ہے you are going to go very shortly within a year you will again go to the ایف 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 گری لسٹ سمجھ بھی میری بات تم لوگ واپس ایف 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 تمہیں اس پہ کام کرنا چاہیے نہیں کرکٹ کی پچھ کیسی ہوگی اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی اور جہاں تک بال کی بات ہے بال ہر جگہ آتی ہے امریکہ میں بھی آتی ہے انڈیا میں بھی آتی ہے آج کل انڈیا میں دیکھو کتنا ہو رہا ہے اور اگر آپ کو بال سے بچنا ہے دیکھو جب بال آتی ہے تو آتی ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن کچھ آپ آپ میٹیگیٹ کر سکتے ہو نا ڈیم کیوں نہیں بناتے تمہارا ساکیب نصار تمہارا چیف جسٹس ساکیب نصار سب سب بڑا چور پاکستان کا تم سب سے دس دس بی بھی ضرور پہ لیے کہ میں ڈیم بناوں گا پیسہ لے امریکہ باگ گیا پاکستانی ڈیم ڈونڈ رہے ہیں ایسے ایسے افراوڈ ہوتا ہے پاکستان میں ہم نے تو یہاں پہ سنا تھا کہ نٹور لال نے کسی کو تاج مہل بیج دیا تھا تو یہ کانیاں تھیں بیچا بیچا تو کیا ہی ہوگا مطلب یہ کانیاں تھیں کہ اس نے لال کلا بیج دیا تاج مہل بیج دیا یہ بچپن میں کانی سنتے تھے کہ نٹور لال اتنا بڑا فراوڈ تھا اتنا بڑا وہ تھگ تھا کہ اس نے سب بیج دیا پاکستان میں ایکچولی کسی تھگ نے نہیں آپ کے خود کے چیف جسٹس نے ایکچولی ایکچولی آپ کے ساکیب نصار چیف جسٹس آف پاکستان اس نے ایکچولی پاکستانیوں سے پیسے لیے کہ لاؤ اچھا تم کتنا دے سکتے ہو اچھا تم اتنا تم کتنا دے سکتے ہو میں گریب آدمی دس روپے لاؤ تم دسی روپے دے تو کوئی بات نہیں اچھا تم باہر رہ رہے ہو تم کتنا دے سکتے ہو جی میں سو ڈالر بھیج رہوں بھیج ہو جی اس نے سارے پیسے اکھٹا کرے سارے پیسے جمع کرے ساکیب نصار گائے ہو گیا اب جب واپس پاکستان آیا اتنے سال کے بعد تو کہتا ہے کہ وہ تو میں نے ایڈ ویڈ نکالنی تھی ڈائم کی تم نے جتنے پیسے دیئے تو اس میں استیار ہی نکل سکتے تھے ایڈ ہی نکل سکتے تھے اس میں اور تو کچھ نکل نہیں سکتا تو یہ حال ہے بھائی یہ پاکستان کے رائٹ تو یہ کارٹون نیٹورک وہاں پہ چلتا رہتا ہے یہ لوگ فالتو میں ٹویٹر پہ کیا دکھا دیا کرکٹ کون کہاں کھیلے اوہ بھائی تم لوگ ایف 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 کی گریلیسٹ میں جا رہے ہو you focus on the correct things ٹھیک ہے تم لوگ نپٹنے والے ہو بہت جلدی اس چیز کا دھیان رکھنا گلوبل فائر پار کا ایک انڈیکس آتا ہے ہر سال اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کنٹریز کی ملٹری مائٹ ہوتی ہے وہ کہاں پہ رینگڈ ہیں دنیا میں ٹھیک ہے جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا ہے ماملہ اس کا سب سے strong کون ہے کمزور کون ہے بھارت کہاں پہ ہے چائنہ آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں پاکستان تو ایسی ختم کھیل ہے تو چائنہ کہاں پہ ہے یہ سب آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں United States has the strongest military force in the world سب سے زیادہ تگڑی military force United States کی ہے دوسرے نمبر کی روس کی ہے تیسرے نمبر کی چائنہ کی ہے چوتھے نمبر کی بھارت کی ہے یہی 4 ہیں main باقی تو پاکستان کی top 10 میں bottom 3 میں ہوگی پاکستان کی پلے تو کچھ ہے نہیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں چک کر کے آپ دیکھو کبھی بھی اب بات کرتے ہیں main point پہ بھارت کی military number 4 پہ کیوں ہے بھارت کی military number 3 number 2 پہ ہو سکتی ہے problem کیا ہے ٹھیک ہے it's not about کہ آپ کے فوجی کیسے ہیں آپ کے drills کیسے ہیں everything has to do with self-reliance جس کو موڈی جی کہتا ہے نا آتمر بھارت یہ story وہی کی ہے امریکہ کیا امپورٹ کرتا ہے no not at all امریکہ خود اپنے ہتھیار بناتا ہے روس کیا امپورٹ کرتا ہے no not at all روس اپنے ہتھیار بناتا ہے لیکن زیادہ تر چین اپنی چیزیں خود بناتا ہے چاہے وہ پھر چوری کر کے بنائے کیونکہ چائنا میں تو everything is theft وہ چوری کر کے بناتا ہے چائنا لیکن بناتا خود ہے چوتھے نمبر پہ انڈیا انڈیا بہت کم خود بناتا ہے زیادہ تر انڈیا امپورٹ کرتا ہے اور یہ چیز غلط ہے یہ جو دیکھئے میں آپ کو بات بتاتا ہوں آپ کے فوجی کتنے بھی بہدر ہو ٹھیک ہے آپ بولو کہ ہندوستانی فوجی جو ہے جو آرمی نیوی ائر فورس he is the best in the world ٹھیک ہے آپ کا جذبہ ہے آپ کا ایک emotion ہے اور ہم اس کو salute کرتے ہیں لیکن سچائی جو ہے نا یہ ہے کہ آپ کا فوجی کتنا بھی بہدر ہو جب تک آپ کا local manufacturing base نہیں ہوگا defense کا آپ دنیا میں طاقت ور جو ملک ہیں top کے ہیں آپ ادھر نہیں پہنچ پاؤ گے آپ کو local industry لگانے پڑے گی کتنا بھی قریبی مطر ہو کتنا بھی قریبی دیش ہو آپ کو اسرائیل اسرائیل اپنے کتنے ہتھیار خود بناتا ہے اسرائیل اپنے ہتھیار خود بناتا ہے ٹھیک ہے اسرائیل امپورٹ بھی کرتا ہے اسرائیل کے ہوائی جاز پوری ایفوز اس کی لگ بگ امپورٹڈ ہے لیکن بہت سارے ایسے ہتھیار ہیں small arms ہیں rockets ہیں یہ سب اسرائیل خود بناتا ہے وہ اتنا سمول کے اسرائیل لیکن اسرائیل makes its own stuff mostly mostly تو میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ خود یہاں پہ چیزیں نہیں بناوگے جس کا ایکو سسٹم بھارتی ہوگا آپ کبھی global firepower index میں top پہ نہیں جاؤگے آپ top 3 top 2 میں آپ چاہیے نہیں سکتے یہی کارن ہے جس کی وجہ سے مدیدیو کہتے ہیں ٹھیک ہم یہ چیز باہر سے خریدیں گے لیکن بناو بھارت میں یہ جو جی انجنز کی ڈیل ہوئی ہے کیا ڈیل ہوئی ہے یہی تو ڈیل ہے کہ بناو بھارت میں ہر چیز بناو بھارت میں جو بھی بنا سکتے ہو بھارت میں ملاو اب دیری دیری یہ ہو گیا ہے کہ فوج کو بول دیا ہے کہ اتنے آئیٹم ہیں negative list میں یعنی کہ یہ آئیٹم آپ امپورٹ کر ہی نہیں سکتے آپ کر ہی نہیں سکتے امپورٹ پہلے آرمی کو آرمی کہتی تھی کہ یہ ہمیں آئیٹم چاہیے امپورٹ ہو جاتا تھا موڈین منا کرتے ہیں بولا کہ یہ ہی تو بناو بھارت میں اور بھارت میں بولا کہ پرائیوٹ کمی سرکاری کمپنی بنائیں گی تو ایسی بنائیں گی پھر وہ آپ کو پتا ہیے سرکاری کمپنیوں کیا کھیل ہوتا ہے تو بولا پرائیوٹ پارٹیز کو بولو آپ پرائیوٹ پارٹیز بنا رہی ہیں ہر ایک بڑے انڈسٹریل ہاؤس مطلب you know you go and you find that یہاں پہ پرائیوٹ پلیئرز ہیں زبردست پرائیوٹ پلیئرز ہیں جو کہ quality goods بنا رہے ہیں باہر والے لوگوں سے وہ لوگ tie up کر رہے ہیں اور actually quality کا سامان بنا رہے ہیں جو کہ بھارت کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اگر بھارت کو آگے بڑھنا ہے دوسری چیز ہے ہاتھیار سے ہی اگر related میں کروں تو scorpion submarines ہیں diesel electric submarines ہیں تین بھارت لے گا فرانس سے ٹھیک ہے ابھی ہم نے بات کری تھی دوستوں 26 Rafale M fighters کی جو کی naval variant ہیں وہ aircraft carrier پہ take off and land کرنے کی شمطہ رکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم نہیں بتا رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھارت تین diesel electric submarines لے رہا ہے جو بھارت nuclear submarines بنا رہا ہے وہ تو انڈیا میں بنائی رہا ہے لیکن بھارت کو اور جس level پہ چاہیے نا کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی دے دو یہ سب بھارت فرانس سے لے رہا ہے technology لیکن بنیں گے کہاں پہ یہ جو scorpion submarines ہیں بنیں گے کہاں پہ یہ بنیں گے بھارت میں ایسا نہیں کہ فرانس نے بنا دیا ہم نے چیک کاٹ دیا اور پھر فرانس سے یہ تیر کے یہاں پہ آگئی ہے you know they come all the way from france to india no they will be made in india french technology بھارت میں اب آپ سمجھ لیے یہ جو بھارت کر رہا ہے اس سے کتنا benefit ہونے والا بھارت کو آپ کے پاس technology آئے گی پہلا benefit دوسری چیز اس کے جو parts ہیں وہ بھارت میں بنیں گے اور دھیرے دھیرے بھارت میں ecosystem develop ہوگا کیسے ecosystem develop ہوگا ایک submarine میں لاکھوں در لاکھوں پرزے ہوتے ہیں لاکھوں در لاکھوں پرزے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ important پرزے فرانس سے آئے لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ زیادہ جو آپ کے پرزے ہیں وہ بھارت میں بنیں گے کوئی نہ کوئی private party وہ پرزہ بنائی گی اور اس طریقے سے جیسے for example آپ نے بولا کہ بھئی اس میں یہ ایک software لگتی ہے یہ software ہم contract دیتے ہیں کسی company کو بنانے کا اتنے کروڑ کا ہم نے اس company کو software کا contract دے دیا یا کوئی hardware ہے جو بھی ہے مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی ہے وہ آپ نے دے دیا آپ سمجھ جئے اس سے کتنے jobs create ہوں گے اور کتنے لوگوں کی life جو ہے جس کو کہتے ہیں standard of living وہ اچھی چلی جائے گی اس کی وجہ سے تو یہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ چیزیں خرید رہے ہیں جہاں موڈی جی جاتے ہیں اچھا بات کریں تم سے وہ لے رہے ہیں پریڈیٹے ڈرونز کرو گے یہ بتاؤ جی کا انجین ٹھیک ہے اتنے کروڑ کہ ہم تمہیں ڈیل دیتے ہیں لیکن پوری کی پوری ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرانسفر تیکنولوجی تم انڈیا کو کرو گے اب تم بتاؤ انڈیا میں کب بنا رہے ہو that's it that is it اب دیکھیں ہماری جو سپیس مشنز کل مجھے پتا لگا میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا پتا لگا اسرو کے لئے انجینز ایک پرائیویٹ کمپنی بنا رہی ہے جس نے بولا ہے کہ ہم راکیٹ کے جو انجینز وہ ہم پرائیویٹ کمپنی مل کے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ so یہ سب ایکو سسٹم فاسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے ایک زمانے میں کیا تھا کہ آرڈننس فیکٹری سے ہمیں سامان آتا تھا جو کی سب سٹینڈڈ کولیٹی کا تھا it was not very good ٹھیک ہے نا اور باقی آئی تھے دوستوں وہ ایمپورٹڈ ہی ہیں وہ پورے کے پورے جس کو فلای اوے کنڈیشن میں ویسے آئے ہیں اوڑ کے آئے ہیں وہاں سے پورے بنے بنائے لیکن جو نیکسٹ کھے پاری ہے ریفیل کی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ بھارت میں آپ سانڈ گانٹ کرو اور آپ کچھ پرزے بھارت نہ بناؤ تو دھیرے دھیرے کر کے نیکس کونٹریکٹ کر کے اب یہ سمبرینز کی بات کرتے ڈیزل ایلیکٹرک سکورپین اس میں دیکھئے گا اس میں بھی بھارت ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کرے گا تو یہ سب چیزیں دوستوں چل رہی ہیں بھارت میں اور top of the line ویپنز جو ہیں وہ بھارت میں آ رہے ہیں اور بھارت میں بن رہے ہیں دو ڈیفنس کوریڈور کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک تمیل نادو میں بن رہی ہے اور دوسری اتر پردیش میں بن رہی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ڈیفنس کوریڈور میں ہر چیز بنے گی یہاں پہ ڈرونز بنیں گے یہاں پہ برموس مسائلز بنیں گی یہاں پہ ائرکرافٹ کی منفیکچرنگ ہوگی یہاں پہ پورا ایک سسٹم ہتھیاروں کا بنایا جا رہا ہے بھارت میں کہ بھارت میں ہتھیار بنیں گے اور یہی ہتھیار بھارت پھر ایکسپورٹ کرے گا دنیا کو کیونکہ بھارت کی ایک ٹیلنٹ ہے جو دنیا میں کسی کمپنی میں نہیں ہے وہی چیز جو امریکہ ہزار روپے کی بناتا ہے بھارت وہی چیز پچاس روپے کی بناتا ہے اسی کولٹی کی واپس امریکہ کو بیچنے کی سلاحیت رکھتا ہے کیپیبلٹی رکھتا ہے اور یہی کام بھارت کر رہا ہے یہی کام بھارت کر رہا ہے چلا جی ویڈیو کتب ہو گے اور آج تو کافی ٹاپک ٹچ کیے میجر تھا میں چاہتا سوال تین چار ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ہی وہ بولتے ہیں نہیں سب سے زیادہ جو ٹاپک رہا وہ ہے 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 پتہ نہیں کونس سابق لے رہے ہیں نہیں نہیں اکثر وہ ہماری جو میڈیا ہے ان کی نکلیں اٹھارتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی سوال کہتے ہیں مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ ان کو حرمان کردو بولی نہیں یا کینے کیونکہ انڈیا میں اچھی طرح سے بولی جاتی پاکستان بولنے کی کوشش کار رہے ہیں وہ انہیں بولنا نہیں آتی بھی تا کوشش کار رہے ہیں پہیتر سانس ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ہے اس کا انڈیا والے تو تین خبر کو اچھالتے ہیں چاہے وہ پاکستانی میڈیا چاہے بھی بھائی صاحب بڑا اچھالتا ملیا ایک ایک سیکنڈ کی خبر رہتی نہیں تو وہ اس کو تین ڈھنٹے دکھنے رہے جاتے ہیں تو آج میں ہم آپ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھ یہ وہ بات ہوتی کچھ نہیں تو اس طرح خبر دینا پڑتے ہیں وہ پورا رانت بنا دلاتے ہیں اب خبر دے نہیں ہی بناتے ہیں ایک بات سٹیل بنانا ایک بات دب خبر 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 اگر کس طرح دکھانا باقی جو بات کارت میجر صاحب کی پاکستان جو آرمی کے بعد کئی دس نمبر میں یہ نمبر وان کہتے ہیں اپنے آپ اجنسی کہتے ہیں بھئی آپ نہ مرموانا ضروری نہیں پاکستان جو ریپوٹ ایڈیا کے کلاب ہوتی ہے پاکستان کی نمبر وان دنسی ہے نہیں آپ کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کیا نمبر مان نہیں تو نہیں ہے نمبر وان بتایا جاتا تھا لیکن آج جن کاموں میں ہے نا جن کاموں میں آج ساری دنیا مان دی ہے اب ہم پاکستان کی جن سکیل مان نمبر وان سے کوئی اچھا نمبر ہوتا تھا وہ بھی میں دی 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 پوری دنیا میں پاکستان جن سکیل نہیں پوری دنیا میں پاکستان کی جن سکیل ایڈیا کے خبروں پر یہ سنکھ حروض آئی ای 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 آئی تو کیا رہو کی صالح نہیں ہو دی خرور د Tat ٹھانہ کھانہ تھ請 کہ ہم سل پاکستان نہیں کرتا peeling کے جل پاکستان ہم ڈی رہی دھ ڈی ś کوئی دکھ ڈی اپنی سوچ ہے جس طرح مردی تن کرتے رہے ہیں باقی یہ ایک پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے بھائی صاحب بندہ دیکھ لے تھا یعنی کریں گے اگر مجر صاحب کی سوچنا چاہیے اس وقت یہ میجر صاحب سے یہ کہا کرتے تھے پاکستان جتنی مردی کوشش کر لے یہ گریل سے نکل نہیں سکتے میں بندہ تھا اس وقت پی تارک کو کہتا تھا ہماد اضر کی جدو جائد اور ٹریقے انساف کی جدو جائد کی وجہ سے نکلیں گے تو طریقہ انصاف رہے ہیں حماد عذر کی میرے تیائے دو لے کے وہ بیٹھ لے ہیں نہیں نہیں کریٹر تو لیکن واشری بیٹھ گیا ہے نہیں نہیں یہ حماد عذر تو جاتا ہے سارا کچھ صاحب یہ شواہ شریف کی جدو جائے رہے ہیں تو میرا بھائی تو انہوں بیٹھا ہوا ہے تجھے پتہ ہی نہیں کسی بات کا یہ نہیں بیٹھا ہوا تو دیکھ لے 2018 کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی جدو جائے دیگی ہے نا گری لیٹ سے نکلنے کے لیے تو طریقہ انصاف کی دور میں ہوئی ہے جدو جائے دیگی ہے نکلا کس کے دور میں جدو جائے دیگی ہے ہمیں نکل گئے تھے پاکستان نہیں 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 بھائی انہوں نے اچھا کور دل بلسٹر جس نے کیے جدو جائے دیگی ہے حماد عذر کے بعد مجھے بتا لیے بھائی شریف نے جدو جائے دیگی ہے شماع شریف کو تو بولنے کے لیے بتا میرا بھائی صاحب جائے دیگی ہے نہ اس نے بات کرنی ہاتی ہے نہ بندے سے ملنے کا ڈھنگ ہے اپن فی ڈیس موشن ہوتا ہے نہ اہل ہو جاتا ہے پاکستان سے یہ لیے لیکن یہ طریق صاحب کو شے تو ان کے بات کرتا ہے بھائی صاحب امریکہ کا جب چاہے وہ مردی سے آئی ایم ایپ سے کردہ لے کر دل آ دیں چاہے وہ ریلیسٹ میں ڈالے چاہے نکال دیں تو پھر اس میں پاکستانیوں کا تو قصور بلکل نہیں نا اس میں تو امریکن کا آتھ والا سپر پاور ہے جب ان کا منچہ ہے وہ نکال دیں یہ خوبی سمال ہوتی ہے ایک ڈیٹ میں ہوا ہے امریکن کا نا آئیل ہوا پاکستانی نہیں اگر انساپ مارک کی رہا ہے بھائی صاحب کی وہ انہوں نے ہمیں کبھی گلیلیسٹ کرنے تھے کبھی نکال کرنے تھے ہمارے جیتے ہیں اگر سروں کی پاکستانی پاکستانی ہم تو پاکستانی پاکستانے چاہے وہ نہ جاتے بھائی چینل کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر موزم چینل کیا سے اگر بھی امریکن کی کیا اپاد ہے کیا اپاد ہے یہ خود تردے چاہتے ہیں یونکہ یہ پاکستانی یہ سیاستردان اس کے کیا اپاد ہے اگر یہ تنگا بھیلگار سکتا ہے اگر یہ تردے چھاہتے ہیں خود اتنے امیر ہے اتنے بیزر سمہر ہے اکلا پیسا وہ بیٹے ہوئے وہ پاکستانی پیسا نہیں پیسے کیوں نے پیسے ہمارا پیسہ مجھو داتھوں میں نہیں جائے گا کوئی لیڈریاستہ نہیں آیا امران کھانا لے جائے گا امران کھانا آپ آئے گا دنیا پیجے گی پیسہ دنیا میں آواز رکھاؤں دیکھی آپ نے طریقہ ان صاحب کی ہمارے آداب کس کا کس کا دب 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 سب وہ نہیں آنے دیں گے کون یہ دیں گے وہ وقت گزر گیا میرا پیج Crewو آنے دیں گا کون ہے ہمارا کی جو رخте یا آپ feathers یا آپ امریکہ کی بھی ملکیا aconteceu آپ امریکہ travaillے اچھا اچھا بار ب ہے کون ہے اب کون ہے امریکہ ہے کفری امران کھ reasonably چاٹر کیوں ہو رہا ہے اجلام آنے پیج سے بار ہے کیوں آنے پیج barely خان کے پاس کیوں آئے؟ بات سو بات سو امران کہا کہ دور پہ در آئی ہے مردے دیتا تو اس کو تو دیا تھا امران کہا کہ دور پہ در آئی ہے مردے دیتا اس وقت آپ کیا کہتے تھے میرا بھائی اچھا آئی ایم ایف کیوں آیا امنار سان کے پاس یوپی یونیر کی صدر نہیں منار کر تو خود کال کیوں کی ہے ملوی نہیں آیا اس کے ساتھ ہے اور یہ آپ کو زیادہ بھی رہا ہے بڑا لیڈر بھی ہے سامت کیا ہوتا ہے سامت کیا ہوتی ہے کہ آنچ بھی خان کی جاتا ہے آنچ بھی خانت نے اپنی جیل سے دینے ہیں پاکستان کا گرزہ پاکستان نے دینے ہیں بہت کرنے باروں تو کوئی ہونے چاہے ہیں تو رہے کہتا تھا کہ سب سے زیادہ 75 سالوں میں اتنا گرزہ پچھلوں نے دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر تو پھر آئی ایپ ایپ نے نہیں دیا ہے بھائی صاحب اُسرے گاروں نے دیا ہے تو پھر آئے میں کیوں وہ ہے تو پھر امرار کار کے پاس کیا لینے تو بھائی اسلامی کنٹلیاں انہوں نے دیا تو زمان پاس میں زمان پاس میں کیوں وہ ہے آئی محفظ اب کوئی نہیں آئے ایسے تو ویڈیو دیکھنے ساری تنیا ویڈیو دیکھنے ایک موزم نہیں مانے گا ان کے سوائی نمیلت ہے دوسرا وہ وہ کیوں وہ یورپی یونین کے صدر نے کیوں کال کی امرار کو تو کھو کیوں کی ہے وہ کال نہیں کرتا رہتے ہیں جسرے کو تمہار کرتا رہت ہے جسرے کو دیکھنے یار دوستوں کو بھی دیو دیکھنے تو میڈیا میں ہے یا کو سیاست میں ہیں وہ ہی کامی ہے امرار کا اپولیشن leadeur نہ وہ خومت میں اُس کے کیا لینا دینا بوعدہ کرنا تو خومت کے ساتھ کرو بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب کے بچے باز سے بھائی صاحب اس میں کوئی اور ہی رہی نہیں ہے اچھا ایج میں مانتا ہوں اس کی پاواری سی اتنی ہے اچھا چھوٹی سی بات اس کے ہاں کوئی چھوٹی سی بات کرنے لگا جو جواب آپ بوزم نے دینا ہے ٹھیک بتاو انڈیا میں خومت کس کس کی ہے ویجی پی کی ہے نا اپوزیشن میں کانگرس ہے نا کوئی بھی دنیا کا جو پتہ انڈیا میں چل رہا ہے یا آ رہا ہے یا جس دشاں میں انڈیا چل رہا ہے جتنی ترکی کر رہا ہے کبھی کسی بندے نے بیر کی کنٹری سے آ کے یہ کہا کہ ہم راہل گاندی سے بات کریں گے یا کبھی کسی نے راہل گاندی کو بلایا امیرسکر یا یارو میں یا یو این میں کبھی بلایا کسی حکومت موتی جی کی ہے جو بھی پیر زیادتا ہے نا اس نے حضر نہیں جا اس بندے نے جواب لے آپ دینا اس نے جواب نہیں دینا تو سنو کیا وہ جو کمرانوں سے ملتے ہیں اور کسی فرد سے نہیں ملتے کون تو کیوں نے راہل گاندی اتنی بڑی بڑی سوپنی سے ملتے ہیں میری بات کا جواب نہیں تھا موظم یہ میری بات کا یہ جواب نہیں اچھا وہ آئیت اس لیے بتا دے ہمیں پر پتہ نہیں کیوں ہوا ہے وہ آئیت ہے امرار خان کے ساتھ میں کہا میرا سن لینا بات سن لینا جیادہ ڈٹیل میں نے ایم اف آیا امرار خان کے پاس پوری پارٹی آئی انہوں نے بولا کہ امرار خان پہلے پارٹی کے ساتھ مزار کر رہا تو میں پھر شاہ بن کرشی امرار خان کے ساتھ زمان پارٹی ہوئی اچھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہمارا یہ ہے کہ ہم مہدہ کرنا چاہتے ہیں اس حکومت سے ہمیں بھی دیکھ رہا ہے دنیا میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاپولر جو لیڈر ہیں آپ اس بات سن لے آپ یہ پاک یہ امرار خان کے چیلے یہ ہو بتا رہے ہیں نیود یا آپ بیڈیا بتا رہا ہے میں چلو سب چھوڑ دے جیئےوں کے اوپر بات سن لے وہ légحل کردہ سن لے بات 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 سن لے الامرار یک امرار خان یہ دونوں دیکھ لو یہ دونوں پاہ امرار کھان کے حلاف ہیں ان دونوں کی سٹیٹمنٹ دیکھ لو جو انہوں نے بتایا ہے سب سے میں تجھے ثبوت دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ امرار کھان کے پاس آیا ہیں صرف بہدہ کرنے کے لیے پاپولار جو پاکستان رہے ہیں اس وقت اگر کوئی لیڈر ہے نا جس کو مانا جاتا ہے وہ امرار کھانے ہیں اگر آپ ہاں کریں گے تو میں ہم کردہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا میری بھی ایک شرط ہے امرار کھانے کا میری شرط یہ ہے کہ الیکشن جلد سے جلد کیا جائے اور عوام کی طاقت سے جو آئے اس کو لیڈر ہمانا جائے گا اگر میں ہار گیا تو میں تسلیم کروں گا تو میں ہار گیا کبھی بھی نہیں کہا امرار کھانا ہار جاتا ہے امرار کھان کے کہنے پر وہ دے دیتے ہیں امرار کھان کو بولے کہ بھئی صاحب ہم نے آپ کے کہنے پر کردہ دیا دو واپس دیتے ہیں وہ بہت کو سننے وہ آنے کی تیسے ہیں آگے بھی تو پاڑھا ہے نا آگے تو سنن نے کہا اس کے پاس خردوں پیسے ہیں جو اس سے پوچھ کر اس کے دس کر لے گے امرار بھائیم کا کہنے کا مطلب مجاز حکیر مانے یہ بندہ فضول دیتے کر رہے دنیا میں کو جانتے ہیں سبھی کو پتہ ہیں امرار کھانتے کیوں مہدر کھانتے ہیں تو کیوں کا ریٹ بندہ کی بیال کیوں اس بندے کی بھومت آنے والی ہیں سیکیورٹی کون دیتا ہے مجھے یہ بتاو سیکیورٹی کون دیتا ہے ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے خان صاحب سائن کریں گے تو قرض ایشو ہوگا برنا چلا ٹھیک مان لے آو گیا ٹھیک ہوگا انہوں نے نا اس بائیت سے سائن ہوگا بھومت کے پلے کیا ہے کیا ان کے پلے چلا وہ تو بھئی آپ دو کیا آپ پیڈیم کے اوباد کیا دیں اچھا بھئی بات تو اس کے کیا آقات ہے کوئی مانے گا ان کو مانتی سیکشن میں بتائیے گا کہ اس طرح اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے نہیں 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 سوری وہ اپوزیشن میں بھی نہیں ہے وہ اپوزیشن لیڈر اراجہ ریاض ہے اکیلہ بندہ چلو وہ بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے چلو اس طرح کیا سین ہوتا ہے کہ یہ اس کا سہن ضروری تھا ہوتا ہے اور ایک باقی بھائی بات کریں آتما نیر پر بنے کی تو بھئی جس طرح پی ام ہوتی تھے اس طرح رفائل خریدے چھپی تو جو بھئی بھو رہتے ہیں کہ سو پرسنٹ ٹکنالوجی فرانس دے گا سمرین ہو جا رفائل ہو تو یہ بھائی صاحب ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ سو پرسنٹ ٹکنالوجی وہ دے گئے دے گئے آسل کوئی بھی نہیں دے کوئی بھی کاریگار اپنے ہاتھ کاٹ کے دینے والا نہیں بلکل دس پرسنٹ کو بارہ پرسنٹ یا بھی تیس پرسنٹ ٹکنالوجی دے سکتا ہے مطلب کچھ تاول کریں گے وہ پیشلی تفہہ دیکھی تھے امریکہ اسی پرسنٹ دے رہا ہے ج� filme фильма ہو رہا ہے کہ اسی پرس بے پرسنٹ ڈیو کی دیکھیں آٹھ سکتا ہے ۔ یہ بات لو میں گھلیا بھی بھائی ہے وتیس پہیں تکنالوجی جیلا تیس پہہ ہوتی ہے ایسا تاہیے جیس گھل نہیں عنہ دیگئے اندیا پرس شیل ب Paradise کو دے گا ہے نہیں دے گا کہ کنالوجی حسینجر رقم بھائی نہیں اگر ایک تکنالوجی انکو دیں تو اگر انکو آپ تکنالوجی دیکھا دوسرے کام کرنے کا موقع ملے گا اور جو باہر پیسے جاتے ہیں وہ کچھ کافی یا جو گنے ہیں وہ پرانی استعمال کر رہا ہے وہ بنانے میں بھی وچھے ہے تو ارمی نے بھی بولا کہ یہ دفعہ بولا کہ ہمارے پاس گنے نہیں ہیں تو مہتی جی کر دیتے ہیں کہ نہیں اپنی بناو اپنی استعمال کر رہا تو وہ اپنی بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے تو ضرور بتائی کہ اپنی رہا ہے بھائی کومنٹ سیکشن میں کہ کتنے پرسنٹ جو تکنالوجی وہ شیئر کی جائے گی ٹرانسفر صوری تو ٹھیک بھائی ملتے ہیں میڈیوک ساتھ اب تک لئے اجازت د اللہ علیہ ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو موسیقی